سارے حضرات ملکر موازم بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت جندہ آباد یزیدیت خاندان زہرہ پہ بلند آباد سے سلام اللہم اعوذ باللہ اسمیل علی من اشیر تاہم ملعیم رجیم بسم اللہ رقم مل رہیم ملعیم 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 رسول اللہ ملعیم سلامت رہو میرے واجب الہترام صلاة حضا حمدین کرام بزرگان مقرم عزیزان موطنم یہ دعا ہے خالق کی قیلات حق محمد و علی محمد تمام حضرات کو آباد و شاہد صداع عزیزان کی یہ انت و کاوش بارگاہ معصومی میں قبول فرمائے اولائے کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے ایک اپیل میں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی ذہن حاضر ہیں ماشاءاللہ اولا سلامت رکھے تو چونکہ ایامِ عذابی آ رہے ہیں اپیل یہ ہے جب بھی ہجلس میں آؤ حسین کی ازاداری میں آؤ اپنا سار حسین کے حوالے کر کے آؤ اللہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے صاحبانِ محفظ بیٹھے ہیں میری لئے یاد استعادہ ہے تو آپ پریشان نہ ہو آواز پہنچ رہی ہے سارے سن رہے ہیں اپیل میں کر رہا ہوں شاہ سبان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایامِ عذابی جب بھی گھر سے نکلو اپنا سار حسین کے حوالے کر کے آؤ خوف اس سے ہوگا جس کا سار اپنا ہو سبان در خوف اس سے ہوگا جس کا سار اپنا ہو جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں سار دیا تو حسین جانے اور سار جانے لیکن یاد لکھو اگر حسین کی ازاداری میں کوئی کام آ بھی جائے تو یقین کرنا حسین کو پیارہ لگا ہے ساتھ لے کے گئے کیا بات جان رہے اور سو رہے ماشاءاللہ خوڑی دی رہے میں نے آپ کو خلال دینی ہے ذرا دین آدھ کر کے سنیں موت گھر میں بھی آ سکتی ہے ماشاءاللہ میں ذہن ٹوڑ رہا ہوں اپیل کے لیے ماشاءاللہ گھر میں بھی آ سکتی ہے خدا کی قسم اس کے عزت و جلال کی قسم میں عزیز کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں حسین کی ازاداری میں آئی ہوئی ہوت سے اور پھہتر کوئی موت نہیں حسین کی ازاداری میں آئی ہوئی اور کوئی بہتر دنیا میں کوئی موت نہیں موت نہیں ہے دہشت گلدوں نے سمجھا تھا شاید لوگ منصوں میں آنا چھوڑ دیں گے ہم ان کو واضح کرنا چاہتے ہیں ہم رسول کو چھوڑ انہیں والوں کی اولاد میں سے نئی ہے کیا بات ہے اور کامی سے بات 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 سلام بات حکم کی تعمیل ہے میں آج چھے گھنٹے انتظار کرایا شاید صاحب 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 ان کا حکم میں آج نہیں کر سکا تو آج تھوڑا سزین حاضر رکھیں جو میں آج آج کرنا ہے انسان میں دو چیزیں ہیں ایک روح ہے ایک قسم اور روح قیمت کس کی ہے کی بات ہے چند بات یہ بھی سن لیا کرو میں حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ انسان دو چیزوں کا پرکب ہے ایک انسان میں روح ہے ایک انسان کا قسم ہے میں صاحب آج معرفت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیمت کس کی ہے عیم کی قیمت ہے روح کی جب تک روح ہے اس کی قیمت ہے حرم ہے تو وہ بہت بڑا انجینئر بھی ہے پر ڈاکٹر بھی ہے حقیم بھی ہے بہت بڑا عالم بھی ہے سبحان اللہ اگر روح علیہ دا ہو جائے جسم اتنا بے قیمت ہے کہ کوئی گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا سنویں بہت بات اس کی شایدی خاجی صاحب اس کی کوئی قیمت نہیں یہاں نوازہ نے جلدی تباکٹوں کی جلدی تباکٹوں کی یہی ہے نا جی یہ میں نے سمجھانے کے لیے جلدہ کہایا تاکہ میرا اللہ تعالیٰ میں نے ہر بھائی بزروں کی سمجھانے کے لیے آسانی سے آ جائے بہ بہ اسلام ایک جسم ہے اس کی ہوئی ایمان ہے آئے 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 مولانا کو سلامت رکھیں مولانا کو اپنے زبان میں رکھیں سکھا دیں حضرت اس نے با با جو ہے نا بڑی قابل فکر ہے جو میں آج کر رہا ہوں آپ کے ساتھ نے عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی روح ایمان ہے سبحان اللہ وحبا اور ایمان کی روح علی کی محبت ہے محبت اہل پیر یہ ایمان کی روح حضور کا ارشاد ہے آپ جانتے ہیں یعنی حبوں کا ایمان و تقوی یعنی وحد دھو ہے جس کی محبت ایمان بھی ہے تقوی بھی یہ قینات کے رسول کا فرمان ہے یعنی حبوں کا ایمان و تقوی کہ تیری محبت تیری محبت یہ ایمان و تقوی ہے اب میں ذیب گن رہا ہوں جملے کے لیے کہ سمجدتہ ان میں ہے کون کون سارے سمجدار ہیں جو رہ جاتے ہیں وہ سمجدار ہی ہوتے ہیں نہیں نہیں میری بات ہی سمجدار ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ نہیں ابھی سارے سور سننے والے رہی ہیں کچھ حقیقت سننے والے بھی کچھ نہ کچھ ہے تو میں عد کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ محترم دھوندل صاحب حضر کر رہا ہوں جو کائنات کے نبی نے فرمایا اے علی تیری محبت ایمان و تقوی ہے یہ کوئی دو علیتہ چیزیں ہے نہیں اگر محبت پھل میں رہے تو ایمان ہے اگر عمل میں ڈھا جائے تو تقوی ہے نام اگر اللہ اکبر یا رسول اللہ سمجھانے سے اب اگر یہ چیز ایک ہی ہے محبت علی اگر انسان کے دل میں رہے تو ایمان ہے اگر عمل میں ڈھر جائے تو اسی کنا تقوی محبت علی کے لوگ حوالے پوچھتے ہیں میں اگر آپ اجازت دو تو آج میں ان سے حوالے پوچھنا چھڑوانا دوں کنار میں تین چیزیں ہیں ایک ہے علم ایک ہے فان ایک ہے فطرت علم فان فطرت علم سیکھنے سے آتا ہے علم پڑھنے سے آتا علم پڑھنے سے آتا ہے آپ بچوں کو سکول میں کالجوں میں یونی بھرستیوں میں علم پڑھاتے ہیں علم کتابوں میں ہے فان سیکھنے سے آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فان سیکھنے سے آتا ہے کھانا پکانا ستینہ پڑھونا یہ فان ہے فان تو علم جو ہے پڑھنے سے آتا ہے فان سیکھنے سے آتا ہے فطرات نہ پڑھنے سے آتی ہے سیکھنے فطرات کا سیکھنے تو میں سیکھاتا ہوں کہ تم نے بیٹے سے محبت کیسے کرنی آئے 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 نے بیٹے سے آج تک یہ نہیں کہا کہ اب میں سیکھاتا ہوں تعریف دیتا ہوں جب توجہ اللہ بیٹا دے تو تم نے بیٹے سے اس طرح محبت کرنی اس لیے کہ بیٹے سے باپ کی محبت فطری ہے اور یہ بھی ہم نے آئے تک سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں آدم سے واقعات ہم نے پھڑے ہیں کسی بندے نے آئے تک نہیں پھڑا نہ کسی سے سنا ہے کہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہو اور وہ لوڑوں سے تھوشتا پھرے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے میں اس سے محبت کیسے کروں مجھے اس کا حوالہ چاہئے مجھے اس کا حوالہ چاہئے اور میں اتنا مسلمان حق ہوں جب تک مجھے کسی موتبہ تتاب کا حوالہ دم ملے آئے آئے اس وقت تک میں اپنے بیٹے سے محبت نہیں کروں گا تو ثابت ہوتا ہے کہ باپ کی محبت بھی فطرت ہے اولاد کی محبت باپ سے فطری ہے تو جو عرضی ماں باپ ہیں آئے ہے کیا باپ ان سے محبت انسان کی فطری ہے حوالوں کے بغیر ہوتی ہے کائنات کے رسول فرماتے ہیں آنا و علی یون آبوا حاضر امت ہیں اور علی اس امت کے باپ ہے جان پہ جان کے زمان ہیں اور علی اس امت کے باپ ہیں جو عرضی ماں باپ ہیں ان سے محبت بغیر حوالے کے کرتے ہو جو اثر میں ماں باپ ہیں ان سے محبت کے حوالے مانتے ہو حوالے مانگنا محبت دک حرم کے بہانے ہیں محبت میں حوالے مانگی دی جاتے اس لیے محبت نہ علم ہے نہ فان ہے حوالے دم مانگو یہ پوچھو کہ تو حبت کی پچان کیا محبت کی اصل میں پھائچان کیا ہے آج میں نے ایسی پھائچان پیش کرنی ہے کہ میرے انپار بھائی بھی سمجھ جائیں کوئی فلسوہ منطق کی ضرورت نہیں اس لیے کہ سمجھانے کے لیے اگر اگر ناظر ایک لفظ ایک لفظ ہے وہ جہاں آئے گا وہاں پر خود بخود انسان کی محبت ہو جاتی ہے وہ ہے حفظ اپنا 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 بھائی اس لیے محبت میں اکتالی پیل مونے کی اسی اسی سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں آج تو بہت عظیم دن ہے اگر ہم آئے سکتے ہو آج دن عید تھی سارے اہل اسلام کی لیکن ہمارے حصے میں آ گئی ہے اس دن اسلام کو حتح حاصل ہو وہ عید تو سب کی ہونی چاہیے تھی لیکن خوش قسمت سے ہمارے حصے میں آئی ہے ہمارے حصے میں آئی ہے اس لیے کہ اسلام کی فتح اسی اور کے ذریعے ہوئی ہی نہیں ہے وہ مانا یاد ہے ناج ان کر رہا تھا ایک ایسی ہستی ہے ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہم اس کے اپنوں میں ہو جائیں یا خو ہمیں اپنوں میں شامل کر لیں ہر بندے کی پوش رہی ہے کہ ہمیں اپنا بنا لیں ہمیں اپنا جب اللہ نے دیکھا اللہ نے کہ حبیر یہ سارے میرے اپنوں میں شامل ہو رہے ہیں کوئی آ کے شامل ہو گیا کوئی پیٹ کے شامل ہو گیا کوئی دنما پھڑ کے شامل ہو گیا کوئی رشتہ دے کے شامل ہو گیا میں برداش کب تک تھردہ رہوں گا حبیب آج میں ان لوگوں کو غازے نہ کر دوں کہ تیرے اپنے کون ہیں حبیب آج میں تیری امت کو غازے نہ کر دوں کہ تیرے اپنے کون ہیں اور سفر و گار پر ایسی مہر لگا دوں کہ تیرے اپنے ہلکوں میں سے اپنا کوئی گل دس گے بہر سے کوئی آ نہ سک گے حکوم تعال آؤ آدھو اپنا آنا و اپنا آگو بہر اللہ اللہ حکم دے رہا ہے ان سے چھے دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اللہ کہ رہا ابھی ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ تم اپنے حفظوں کو لاتے ہیں فکول تعال آؤ اب اعلان ہوا تھا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں حضور کا اپنا بیٹا تھوئی تھا نہیں جاگر سمجھ رہے شبان حضور کا اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے تھے یہ بوتا ہے لیکن اللہ نے ان کو چل دی واپس دولا لیا اب پیغمبر کا اپنا کوئی بیٹا تھا نہیں حویب جو ہوتے ہیں یہ بھی پھیر کے پھیٹے ہوتے ہیں ہر ایک کی خواہش ہوئی کہ ان کا اپنا بیٹا کوئی نہیں آج ہمیں اپنا بیٹا بنا کر ساتھ بھی جائیں گے ہم میں شبلی دومانی سے لے کر میں ابن خلدون تک ان تمام معرخین سے پوچھتا ہوں حضور کے اپنے بیٹے تھے حضور نے بیٹا اس کو پھنایا ہے تم ابن خلدون سے لے کر شبلی دومانی تا ہے پھرے محترم اس بات کی تائید فرمائیں گے ابن خلدون سے لے کر شبلی دومانی تک ہر بوارک نے یہ درج کیا ہے کہ رسول علی کے پاس آئے اور کہ اے علی آج تھوڑے اپنے بیٹے دو جاغ رہے جاغ رہے سیمان آج آج اجے اپنے بیٹے دو علی نے اپنے بیٹے دیئے اللہ نے ابناء ناک خلے کر ان کو رسول کا بیٹا تھنا دیا رسول کا رسول کا بیٹا تھنا دیا اور تو پھر یاد رکھو میں عقیدت کا اظہار تھرتے ہوئے اعلان کر کے میں جملہ افتہ رہا ہوں اگر اگر کائنات کا رسول با وقت ضرورت علی سے بیٹے مانگ سکتا ہے سکتا ہم ہم سکتا سکتا ہم سکتا ہم علی کو امام سمجھ کر سکتا ہم علی سے کیوں نہیں بیٹے بھان سکتے لیکن یاد رکھو یاد رکھو ہمیشہ دنیا کا اصول ہے اب ہمیں کون روک سکتا ہے کہ تم علی سے مدد دباغ یہ دنیا کا اصول شاہ جو کام یاد طالب ہوتا ہے اس کو ایوار پھیا جاتا ہے تو علی درست توحید کا ایسا کام یاد مطالب جو جو خوفہ کی مسجد میں اپنی کام یابی کا الار کر جا رہا ہے رب کعبہ کی تسم علی کام یاب کام یاب تو اس کام یابی کے سلے میں اللہ نے علی کو عمار دے رکھا ہے یا علی لوگ خج سے مانگے تم مجھ سے مانگتے جاؤ میں تمہیں دیتا جاؤ ہوا کیا بات ہے جوا کرے جوا کرے سو حید عریف بغیار حبی علی مددعا نہیں ملتا ملتا نارا نہیں بغیار حبی حبی نارا ماری ممار بونے کوئی نہیں کیا پاہتے جناب علی ممار رسویر صاحب پڑھ رہے لئے بندے بیش چھوڑے جانا پڑے سمجھو پیشلے بندے دلائگا نینے پورتیاں آج تاک آج دیا نوٹ کار لگو سال بعد آجانا مرنا سپندے دوبے آس بلاند کر کے نارا نام آریا اور پہ جانا فالد مو کھول گئے اچھا بول گئے نارا مار اور فالد پہ گئے بغیار حبی علی مدعا نہیں ملتا مدعا مدعا بغیار حبی سون کے سون کے سون سون نہیں ملتا سب بغی ملتا حی بغی 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 سلام اگر سمجھ حری شب بغی میں عد کر رہ تھا میں سارے خود چھوڑ رہا ہوں میری بات کی جو قابل فکر ہے میں آپ کے سامن عد کر تا ہو مبالا تو آپ سنتے رہتے ہیں آج میں نے عد کرنا ہے کہ مبالا کی ضرورت حسوس کیوں بابا کیا بات ہے نین ختم ہے میری چند تم نے آپ سنے اس لیے کہ خائنات کا حسوس جتنے محاف تھے شر کا محاف خفر کا بہار یہودیت کا ہر محاف پہ حضور تعمیابی حاصل تھر چکے اب ذہن چاہیے جب آپ تھوڑا سا ساتھ دے محاف آخری رسول ہے آخری نبی ہے ہر محاف پہ اللہ کا حبید فتح حاصل تھر چکا تھا اللہ بھی چاہتا تھا کہ میرا آخری نبی ہے ہر محاف پہ فتح حاصل تھر چکا ہے ایک محاف ابھی تک باقی ہے اس کے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا ابھی نہیں آئے گا تو میرا حبید اس محاف پر بھی کامیابی حاصل تھے اس محاف کا نام تھا عیسائیت یہ تھا عیسائیت کا محاف ہر محاف پر کائنات کے رسول نے فتح حاصل تھا لی ہے ابھی ایک محاف ایام رہ گئے تھے حضور یہ تھاتے تھے کہ میں اس آخری محاف پر بھی کامیابی حاصل کروں لیکن اس محاف میں دوسرے تحاظوں میں بہت خرق باقی جتنے محاف تھے تھلوار کے تھے حضرت تھلوار کی جائے تقوہ تھلوار کی جائے خندق خیبر شاہ صاحب تھلوار کی جائے عبالہ شاہ صاحب آپ تو جانتے ہیں لیکن عیسائیت کا محاف یہ تھلوار کی جنگ تھی ہی نہیں اگر سمجھ سکتے ہو کیونکہ عیسائی حضور کے سامنے کوئی خود ایک ادھے ہی آئے بلکہ شخصیات کی جنگ تھی شخصیات کی الوار کی نہیں تھی جنگ یہ شخصیات کی جنگ تھی یعنی عیسائیوں کو اپنی شخصیات پہ بڑا ناز تھا کہ جو شخصیات ہمارے پاس ہیں پوری قینات میں اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو ہمارے پاس اللہ کا پیٹہ عیسی رو اللہ ہے کسی اور کے پاس اللہ کا پیٹہ نہیں ہمارے پاس حریم کسی اور کے پاس ایسی صدی کا طاہرہ عطول نہیں اور ہمارے پاس جبریل ہے اللہ کے بیٹے پہ ہوترا ہے کسی اور کے پاس جبریل نہیں ان عیسائیوں کو اپنی شخصیات پہ بڑا ناز تھا کہ جو شخصیات ہمارے پاس ہیں ایسی شخصیات اور اسی کے پاس ہیں نہیں اب حضور ان کے سامنے شاہ جی حضور ان کے سامنے کوئی تھلوار لے کے ہی جائے گا اگر ان کو شکافت دینا چاہتا ہے تو شخصیات کا اقابلہ شخصیات سے کرے گا اور کر رہا شخصیات کا اقابلہ شخصیات سے ہوتا ہے تو حضور نے ان کی شخصیات کے دقابل میں جب اپنی شخصیات کا انتخاب کیا انتخاب کے بعد اعلان کیا اور عیسائیوں ہمیں بڑا ناز ہے اللہ کے بیٹے پر اقابلے میں اپنے دو بیٹے لے کے آرہا جادرہ جادرہ سبا ہمیں بڑا ناز ہے اللہ کے بیٹے پر اللہ کے بیٹے اقابل میں اپنے دو بیٹے ایک آرہا ہمیں بڑا ناز ہے اپنی بریم پر اقابلے میں بیٹے مریم اپنی بیٹی فاطمہ صدیقہ کو لے کے آرہا ہوں نہیں نہیں جو خموش پھیٹے ہیں حضور نے کہا بیٹے بیٹے جب جب علی کے بقابل میں اللہ کا بیٹا نہیں ٹھہر سکا جب علی کے بقابل میں اللہ کا بیٹا نہیں ٹھہر سکا کسی بندہ خدا کی بیٹی آہ 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 سمجھا رہے نہیں آہ 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 لیکن آپ چھوڑ دیں اس کو بھی چھوڑ دیں اب سیلا چھوڑتے جائیں آہ آہ کرنا یہ چاہتو اب میرا سوال ہے جملہ آہ اسلام سے کہ خوبالہ میں جھوٹے کاؤ نکلے جھوٹے کاؤ نکلے با 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 سارے بولو کاؤ نکلے عیسائی سارے جھوٹے نکلے اور سجد کاؤ نکلے با 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 ایدان خوبالہ میں سجد نکلے ہے با با اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ رور کارے سبانہ خالق حکم دے رہا ہے تم سچوں کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ شاہی سچا وہ ہوتا اسے ہم سچا کہے سچا وہ ہے جس کو قرآن سچا کہے اور اللہ کی جاسم یہ ایسے پانچ سچے ہیں خرآن نے صرف تھتائے نہیں دنیا کو آنکھوں سے دکھائے ہے سمجھ آنے سمجھ دکابل میں کوئی سچا نہیں آتا آئے 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 سمجھ آئے سمجھ سمجھ آئے آئے جو جو جناب سیدہ آئے جو حسین اور حسین کے سامنے آئے تو جو آئے جو بھی آئے جس وقت آئے اس حالت میں آئے چاہے مقابلے میں آنے والا کوئی سارد ہو آئے 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 چاہے کوئی عورت ہو چاہے کوئی کوئی سوار ہو کر آئے چاہے کوئی پیدا آئے جو بھی آئے گا جب یہ سچے ہے جو ان کے مقابل میں آئے گے جھوٹے اب سارے کہہ رہے ہو بنکر خران کہہ رہا آئے کہ عیسائی ہیں جھوٹے اور اللہ نے یہ کہا تھا کہ جھوٹوں پہ ہوگی لانت جھوٹوں پہ ہوگی لانت اب پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل اسلام رہتے ہیں پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لو اوئی مسلمان عیسائیوں کو لانتی نہیں کہتا لانتی نہیں کہتا میں کہتا جب جھوٹے ٹھک لے ہیں اللہ کا فیضلت ہے جو جھوٹا ہوگا اس پہ ہوگی لانت مسلمان عیسائیوں کو خوش رکھ کہتے ہیں عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں عیسائیوں کو فیدین کہتے ہیں لیکن کوئی مسلمان عیسائیوں کو سانتی شاہیوں ہی کہتا یہ یہ آل محمد کے حقابلے سے ہٹ گئے اگر آ جاتے ان پہ لانت بھی آ جاتی آ جاتی تو پھر غور سے آخری جملے سن لو دنیا مالو یاد رکھو کہ لانت کا ایک اپنے عزاج ہے میں کہتا شاہیوں لانت ان بندوں سے اکل مند ہے خدا کی قسم اس لانت کا ایک اپنے عزاج ہے لانت کوئی شخصیات کو بھی دیکھتی یہ کون ہے اس کا باپ ہے اس کا سورہ ہے اس کا سالہ ہے اس کا بیٹا ہے جابرہ جابرہ سوان اس کا ایک اپنا پھرزاج ہے یہ شخصیات کو ٹھیکتی ہی نہیں لانت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ کھتنے بھوڑ خطا کیے ہیں خدا کی قسم خبلہ شاہ صاحب میرے پاس پھیٹے ہیں لانت یہ نہیں دیکھتی کہ اسی کی خبر کہاں ہے نہیں لانت کے اپنا مزاج ہے لانت شخصیات کو تھا ہی دیکھتی لانت ایک بات کو دیکھتی ہے آل محمد کے دکابنے پہ آتا کون ہے آل محمد کے دکابنے سے ہٹتا کون ہے جو آل محمد کے مقابلے سے ہٹ جائے اس سے لانت بھی ہٹ جاتی ہے جو مقابلے پہ آج ہے اس پہ لانت قیامت تک ڈٹ جاتی ہے لعنہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ